میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ دیکھر آئی ہوں بہت خیارہ ہے بہت سے لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آج وظیفہ کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جب بھی وظیفہ کریں تو شریعہ کا شریعت کا لحاظ رکھ کے کریں گناہ کا کوئی کام ایسا نہ کریں وظیفہ میں عمل میں کوئی ایسا گناہ کا اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں ٹھیک ہے نا لہے تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اکیس دن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی شوخر کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کا کوئی پیارہ آپ سے دور ہے ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے آپ کسی بھی طرح یہ عمل الحمدللہ کر سکتے ہیں اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس عمل سے آپ سے محبت پڑتی ہے اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایابی عمل ہے اور بہت لا جواب ہے عروجِ ماہ کو آپ نے جیسے اسلامی مہینے کی پہلی جو پہلا دن ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے عروجِ ماہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے باوضو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلی آپ نے یہ عمل کرنا ہے خواب کا بستر زمین پہ ہو چار پائی پر ہو یا بیٹھ پر ہو ہر صورت میں یہ عمل جو ہے بڑھا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں بستر پاک ہونا چاہیے یہ شرط ہے بستر کی جو چادر ہے وہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بلکل پاک ہو آپ باوضو ہوں پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھئے گا اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے اس وقت جب آپ دروشی پڑھ رہے ہونا تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں آپ کسی کو طلب کر رہے ہیں کسی کے لیے محنت کر رہے ہیں کسی سے آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے اور کسی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے نام کی محبت پڑھ جائے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو بہت قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کے لیے یہ آپ نے عمل کرنا ہے نجاہز عمل کا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے یہ گناہ ہے جب تک اللہ کی ساتھ دلوں کو نہیں جھوٹ دیں تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں پڑھائی کریں وہ نہیں جھوٹ سکتی اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہئے اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی دروشیف پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کیا کریں اور وزیفے سے پہلے اور آخر میں دروشیف کا ضرور اپنا معمول بنا لیے ٹھیک ہے وزیفہ آپ کو صرف اور صرف تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا ایسا اثر پڑھ رہا ہے اس بات میں تو آپ وزیفے کو سات دن تک بھی لی جا سکتے ہیں بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشان ہے تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے اور اگر تو دیکھیں اگر شوہر کا یہ مستہ ہے کہ شوہر عزت نہیں کرتا شوہر ناراض ہے خواتین کے لئے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں تو بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں تو پانی پاس رکھ لیں تو تب دم کر لیں ٹھیک ہے اب آپ اول آخد روشیف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا تین سو تیرہ مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اولا خدر شریف کے ساتھ پیٹ کے پڑھ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب کہ اتنا پانی لیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پی لیں تھوڑا سا آپ کے میاں پی لیں ٹھیک ہے وہ بھی پی سکتے ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے وہ پی لیں اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں دور ہے آپ سے نہیں بات کرتے اپنے بسم اللہ کا نقش ایسے پوری بسم اللہ لکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے سدھے بازو پہ باندھ دینا ہے پہلے چاند کی رات کو باندھ دینا ہے یعنی کہ اسلامی مہینے کا حساب رکھ لیجئے گا تو پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے بازو پہ باندھ دیں یقین مالے سات دن ہی ہو گیا آپ کا میاں آجائے گا سات میں یہ عمل بھی کریں سات میں بسم اللہ شریف کا جو ہے نقش جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر آپ نے بازو پہ باندھ لینا ہے اب آپ نے 313 مرتب بسم اللہ والا خدور شریف پہ ساتھ آپ نے پڑھ لی ان کی جو ہے چہرے مبارک پر اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں پانی پاس ہے ناراض ہے تو پانی پلا سکتے ہیں اگر آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں غیبی دم بھی کر سکتے ہیں تصور کر کے بھی دم کر سکتے ہیں آپ طالب ہیں وہ مطلوب ہیں ٹھیک ہے اب آجاتا ہے طالب اور مطلوب طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے ٹھیک ہے اب آپ اپنی کسی پیارے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پہ پہلے نقش بنا کر باندھ لیں بسم اللہ بسم اللہ لکھ کر بازو پہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لیمینیشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹ کر اس کو بازو پہ آپ کپڑے سے باندھنے باندھنے کے بعد آپ بے شک بازو بند بھی بزار سے بنوا سکتے ہیں کسی جیسے جوتی بنانے والا شاپ ہوتی ہے وہاں سے بن جاتا ہے بازو بند ربٹ کا بنتا ہے تو وہ بنوا سکتے ہیں وہ آپ جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو بند پانی میں بہا لیں انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو ادر اول آخر جروشی کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھو گی آخر میں نام لیں کہ دعا کر دیجئے گا بازو پہ لا پہلے باندھنے بھی جائے گا بسم اللہ شریف کو انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اکم مقصد پورا ہو جائے گا اللہ سے دل سے دعا کریں گڑ گڑا کے دعا کریں انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے سات دن کریں اس سے بھی زیادہ اور پوری زندگی ختم نہ ہونے والی محبت چاہیے تو پھر ایک کے سن تک یہ اپنی بازو پہ بسم اللہ کو باندھی رکھیں ہر مقصد میں کامیابی ہوگی مجرب بھی ہے آسمودہ بھی ہے اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے الحمدلاللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی مسئلہ ہو شمیہ بی بی کا مسئلہ ہو لڑائی جگڑا ہو کسی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ والا وصیفہ اللہ آسمودہ ایک دفعہ کریں پر بسم اللہ کو بازو پہ باندھ کے کام شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یقین مانے کبھی بھی آپ کو پشے ماندگی نہیں ہوگی اللہ کا کلام اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فیس بوک پہ ٹویٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں لازمی شیئر کریں اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ